اسلام علیکم میرنم ڈاکٹر مختار ہے اور آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اس نے بری طرح لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے اور بہت جلدی سے دنوں کے اندر اس کے کیسز ہزاروں تک پہنچتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ساری صورتحال میں آپ اپنی امیونٹی کو کس طرح بوش کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس محلک بیماری سے بچے رہ سکیں اپنی نیند پوری کریں نیند قوت مدافت کو مضبوط کرتی ہے مناسب نیند پوری نہ کرنے سے جسم میں سائٹوکائنز کم بنتے ہیں سائٹوکائنز ایسے ہارمونز ہیں جو انفیکشن اور انفلمیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ہارمونز نیند کے دوران ہوتے ہیں اور ریلیس ہوتے ہیں کم سونے سے جسم میں سائٹوکائنز کم بنیں گے اور انفیکشن ہونے کے چاند سے زیادہ ہو جائیں گے ڈائیٹ ایمیون سسٹم کو بوش کرنے میں بہت اہم ہے ہیلڈی کھانے جیسے کہ پھل اور سبزیاں کھانے سے آپ کی امیونٹی بوش ہوگی پھل اور سبزیاں آنتوں میں ایسے بکٹیریا کی تدار میں اضافہ کرتے ہیں جو جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ مشروبات پیئے پانی، جوسیز اور ہربل ڈیز ایمیون بوسترز ہیں کول رنگز اور کیفین مت پیئے یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور ایمیونٹی کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ ریلیکس رہنے اور سٹریس سے بچنے سے جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے ذہنی دباؤں میں کارٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو انفیکشن اور بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے سٹریس میں بیماریوں کے خلاف جسم کا ریسپونس سلو ہو جاتا ہے اور قوت مدافت کمزور ہونے سے بیماریاں سے ادا ہوتی ہے ایکسرسائز بھی ایمیون سسٹن کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے یوگا کرنے سے کارٹیسول لیول خم ہوتے ہیں اور باڈی انفیکشن کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے بقائد کیسے ایکسرسائز کرنے سے ٹی سیل موبولائز ہوتے ہیں ٹی سیلز وائٹ پلٹ سیلز کی ایسی قسم ہے جو جسم کو انفیکشن سے بچاتے ہیں وائٹامنز اور نیوٹرینٹس کا استعمال کریں وائٹامن اے بی سیک سی ڈی اور ای قوت مدافت مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں وائٹامن سی سب سے زیادہ امیون موسٹر ہے اور یہ سٹریس فروٹس میں پایا جاتا ہے موسیقی